مدرسہ جامعہ فاطمہ تو زہرہ جنیار ڈنگلا جہاں پہ بچیوں کو دین کی تعلیم کا درس دیا جاتا ہے اور اس مدرسہ کی سنگے بنیاد سال دو ہزار پندرہ میں حضرت اللہمہ مولانا سید محمد عارف رزوی کے ہاتھوں رکھی گئی تھی اور آج الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مدارس چار منزلہ بلڈنگ پر مشتمل ہے اور چار منزلہ جو اس کی چوتھی منزل کا یہاں پہ کام مسلسل جاری ہے اور انشاءاللہ جلد سے جلد یہاں اس کا لینٹر بھی ڈالا جائے گا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً چار سو سے زائد جو طالبات یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں آج یہاں اس عمارت کے جو دفتر کا یہاں پہ سنگے بنیاد رکھا جانا تھا تو اسی سلسلہ میں آج دوبارہ سے حضرت اللہمہ مولانا سید محمد عارف رزوی جو یہاں پہ پہ پہنچے اور جن کے ساتھ امام خطیب جامعہ مرکزی مسجد فاروق حسین مصباہی محتمی مدرسہ جامعہ انوار العلوم حافظ عبد المجید ان کے ہمرا دیگر علماء کرام بھی موجود رہے جنہوں نے یہاں پہ حضرت اللہمہ مولانا سید محمد عارف رزوی کے ہاتھ اس کی سنگے بنیاد رکھوائی اور یہاں پہ خصوصی دعاوں کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر ایک جانب جہاں خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا لیکن ساتھ ہی ایک پروگرام بھی منقض ہوا جس میں علماء کرام نے خطاب کیا اور حضرت اللہمہ مولانا سید محمد عارف رزوی کے یہاں پہ آنے کے لیے ان کا جو یہاں پہ استقبال کیا گیا اور ان کا یہاں پہ شکریہ ادا کیا گیا جس طرح سے انہوں نے اپنا خصوصی وقت نکال کر یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ اس عمارت کی جو دفتر کا یہاں پہ سنگے بنیاد رکھنا تھا اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ خصوصی دعاوں کا احتمام کروایا اور خصوصی دعائیں کی کہ اللہ تعالی اس مدارس کو مزید ترقی عطا فرمائے اس سلسلہ میں جب ہم نے امام خطیب مرکزی جامعہ مسجد فاروق حسین مصباحی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے یہاں پہ بچیوں کی تعلیم دینے کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور بالخصوص یہاں پہ سید آفتاب حسین شاہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی کمیٹی ہے ان کی محنت اور قد و قاوش کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مدارس بلندیو پر جا رہا ہے اور الحمدللہ آج تقریباً چار سو سے زائد یہاں پہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے جنہوں نے بھی یہاں پہ تعاون کیا ہے اللہ تعالی ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری عطا فرمائے اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اندرجہ اور بلان مقامات عطا فرمائے اس سلسلہ میں سید آفتاب حسین شاہ نے بھی یہاں پہ جتنے بھی علماء کرامے بالخصوص یہاں پہ علامہ مولانا سید محمد عارف رزوی تشریف فرما ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اس دفتر کی سنگی بنیاد رکھی اور خاص کر کے یہاں پہ جو خصوصی دعاوں کا احتمام کیا تو اس کے لیے وہ ان کے بہت بڑے شکر گزارے اور خاص کر کے انہوں نے امام خطیب مرکزی جامعہ مسجد فاروق حسین مصباہی اور محتمی مدرسہ جامعہ انوار علوم حافظ عبد المجید اور دیگر علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے شانہ بشانہ انہیں نئے اپنے جو مشورے تھے وہ بھی دیئے اور زیر اس سلسلہ میں جب ہم نے فاروق حسین مصباہی اور خاص کر کے سید آفتاب حسین شاہ سے بات کی کس طرح سے انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے آئیے دکھاتے ہیں ہماری آج کی یہ خاص ریپورٹ مصباہی مصباہی مصباہش بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا سید آفتاب شاہ صاحب کی نگرانی کے اندر یہ ادارہ بچیوں کا چل رہا ہے جامعہ فاطمہ تظہرہ جنیار کے اندر اور الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے لگ بگ دو سو بچی ہیں یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور وہوں نے مغلمات پڑھانے والی اچھے قابل عالمہ یوپی وغیرہ سے یہاں کی مقامی عالمہ ہیں تو وہ یہاں پر درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری ہے چوتھی منزل اس کی تکمیل تک پہنچنے والی ہے اس کی تکمیل بھی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ یہاں پہ آج دفتر کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے جس سے سارا سسٹم اور نظام چلے گا اور دوسری بلڈنگ بھی اس کا کام بھی چلنے والا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس ادارے کا تعاون بھی کریں اور مالک العمجزل کے بارگاہ میں دعا گوئیں کہ ادارے کو اللہ تعالی دن دونی را چکے بڑھتے ہیں ترکھی آتا فرمو دیکھئے تعلیم جس طرح بچوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح بچوں کے لئے ضروری ہے نہ اسلام نے اس میں تفریق کی ہے اور نہ ہی قانونی طور پر کسی طرح کی تفریق ہے جس طرح بچوں کے لئے اثری تعلیم ضرور ہے بچوں کے لئے اثری تعلیم کی طرح لوگ رائب ہیں اسی طریقے سے جہاں بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم ضروری ہے دینی طور پر اسی طرح دینی تعلیم بچوں کے لئے بہت ضروری ہے اور پھر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کے حوالے سے یہ بچوں سے زیادہ بچوں کی ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر فقہ اور شریعت کے مسائل جو ہیں وہ عورتوں سے متعلق ہیں ان کی جانکاری بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تو عورتیں ہی کرتی ہیں اور بچپن جو ہے وہ ماں کی گود میں گزرتا ہے پھر بڑی بہنیں جو ہیں وہ اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی بھی رہتی ہیں تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک بچی اگر پڑ جائے گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا فائدہ بچوں کے معنی سے بہت زیادہ ہوگا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ بچیوں کے ادارے زیادہ سے زیادہ بھی ہوں اور زیادہ زیادہ لوگ اس جانب راغب ہوں اور مدرسہ یہ جو جامعہ فاطمہ تلزہرہ ہے یہ کام بہت سلو خوبی انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی راڑ چکنے اور ترقیان تا فرمائے امین بھائی سب سے پہلے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلو خصوص آج کے پیرے تریقے رہبر شریعت حضرت اللہ مہ مفتی سعید عارف صاحب کی بلا جو تشریل آئے ان کے ساتھ ساتھ میرے ہر وقت قیدت کرنے والے مفتی فاروق حسین مصباح صاحب آفد عبدالمرجید صاحب مولان صحیح دا اور جتنے علماء اکرام اور جتنے یہ میرے بڑے لوگ آئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے صبح سے کام کرتا رہے میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں ادا کرتا ہوں انہوں نے میرا حسنہ حسنہ کیا میری اتنی طاقت نہیں تھی مصباح صاحب نے ہر وقت اور اطوام علماء نے میرے ساتھ دیا اور یہ مدسل کی چوتھی مندلی آپ کے سامنے جو لنڈر پڑھنے والا چند دیں آج یہ سنگ بنیاد دفتر کی رکھی گیا جامعی فاطم صاحب نے دفتر نہیں تھا اور یہی مشروع مصباح صاحب کا اور میری کمیٹی کی طرف صدر صاحب اور کمیٹی کا یہ تھا کہ دفتر لاکھ منا جائے آئے میں صدر صاحب کے حکم مطابق پلیٹ لائی اور آپ نے کمیٹی کی طرف سے یہ پلیٹ لائے سنگ بنیاد رکھی گے پیر تریکر صاحب سے اور یہاں مدرسے دفتر بنے گا میں دعا کرتا ہوں اور بلخصوص مصباح صاحب کا سعید عارش صاحب کا شہزاد ملک صاحب جتنے میرے بھائی آئے ہیں جتنے علماء اکرام افرمجید صاحب ہیں اور جتنے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں امین صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کام جابتہ فرمائے ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے